اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يَكُنْ تَلَبُكَشْ تَصَبُبًا إِلَى الْعَطَائِ مِنْهُ تو نہ بنا اپنی طلب کو سبب اس کی عطا کے حاصل کرنے کا یعنی دعا اس لیے نہ مانگ کہ اللہ ہمیں عطا کر دے اگر ایسا کرے گا فَيَكِنْ لَا فَحْمُكَ عَنْهُ تمہاری فہم اللہ کے بارے میں ابھی بہت کم ہے تم نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا وَلْيَكُنْ تَلَبُكَشْ تو بنا اپنی طلب کو دعا کو لَعِظْحَارِ الْعَبُودِيَتِ اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے کہ ہم بندے ہیں ہمیں مانگنا ہے یہ نہیں کہ اس دعا کے مانگنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حاجات پوری ہو جائیں گی پوری بھی ہوتی ہیں پھر بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے وَقِعَامًا بِحُقُوقِ الرَّبُوبِيَتِ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حق کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَقَوْلَ رَبَّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ فرما دیا تیرے پروردگار میں کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا مانگے ایک ہوتا ہے دعا مانگنا ایک ہوتا ہے کام ذمہ لگانا دونوں میں فرق ہوتا ہے آج کل ہم دعا نہیں مانگتے ہم کام ذمہ لگاتے ہیں فیکٹری والا آتے ہیں نا دفتر میں تو آتے ہی کہتے ہیں انجینئر کو آپ یہ کر دو فائننس والے کو کہتے ہیں آج آپ یہ کام کر دیں اور بجلی والے کو یہ کام کر دیں مکینیکل والے یہ کام کر دیں سب کے ذمہ کام آسائن کر دیتا ہے تو کام ذمہ لگانا الگ چیز ہے دعا مانگنا الگ چیز ہے آج جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ کام ذمہ لگانے والاتا ہے حالانا میری بیٹی کو رشتہ مل جائے بیٹے کو جاب مل جائے میرا فلان کام ایسے ہو جائے ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کے ذمہ کام لگا رہے ہیں اس کو دعا نہیں کہتے اس لیے پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان سرابہ آجز اجز و نیاز بن کے سرابہ اجز و نیاز بن کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے جیسے کوئی سوالی اپنی احتیاد کی وجہ سے کسی سخی کے سامنے گڑ گڑا رہتا ہے یہ دعا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑنا دعا پڑنے سے قبول نہیں ہوتی مانگنے سے قبول ہوتی ہے ہم اکثر دعائیں پڑتے ہیں ربنا اللہ تجھے کو بنا ربنا آتینا فی دنیا ربنا حبلنا وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو دعا پڑھ لی جائے وہ قبول نہیں ہوتی مانگنے سے قبول ہوتی ہے بلکہ حجاج بن یوسف کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تواف کر رہا تھا اس نے کندے کو دیکھا دعا مانگ رہے اللہ مجھے بنایتہ فرما دے حجاج کھڑا ہوا اور اس نے اس کو ایک تھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اس کا تو نام سن کے لوگ کانف جاتے تھے کیونکہ معمولی بات پہ وہ قتل کروا دیتا تھا بہت سخت مزاج کا بندہ تھا تو جب اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں تو وہ گھوڑا گیا حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تواف کر رہا ہوں اور میرے اتنے شعوت مکمل ہو چکے ہیں چکر اور اتنے باقی رہتے ہیں اور اگر میرے تواف مکمل ہونے تک تیری بنائی واپس نہ آئی نہ میں تجھے قتل کروا دوں گا اور یہ کہہ کہ اس نے ایک سپاہی کو ساتھ کھڑا کر دیا کہ بڑا یہ اندھا بھاگنے نہ پائے اب جو دوبارہ تواف کے لیے وہ چلا تو پیچھے بڑے کی تو کیفیت ہی اور تھی اب اس کو واقعی ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کروا دے گا اب رو رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ پہلے تو فقط بینائی کا سوال تھا اب تو زندگی کا سوال ہے ایسی اس نے تڑپ کے دعا مانگی کہتے ہیں کہ حجاد کے آنے سے پہلے اللہ نے بینائی اطا فرما دی تو حجاد بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے دعا تم پہلے مانگ رہے تھے ساری زندگی بیٹھ کے مانگتے رہتے تمہیں بینائی نہ ملتی چونکہ تمہارا دل حاضر نہیں تھا جب تمہیں جان کی فکر لگی تو اب دل حاضر ہوا اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا تو دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی مانگنے سے قبول ہوتی ہے اس لئے جب بھی دعا مانگیں اس کی قبولیت کا دل میں یقین رکھیں کہ لازم ہی قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم عمل انسان کا دعا مانگنا ہے نبیر اسلام نے اشارت فرمایا لئیس شیئن اکرم اکرم علی اللہ تعالی من الدعا کوئی بھی عمل انسان کا دعا سے زیادہ اکرم عزت والا اللہ کے ہاں نہیں ہے ایک جگہ فرمایا نبیر اسلام نے صلو اللہ من فضلہ تم اللہ تعالی سے اس کے فضل کو سوال کرو مانگو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُحِبُّ اَنْ يُسْعَلَى اللہ تعالی چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے وَأَفْضَلُ الْعَبَادَتِ اِنْتِزَارُ الْفَرْجِ اور بہترین عبادت ہوتی ہے مشکل حالات کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کرنا انسان مسئبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو دعا مانگتا ہے پھر انتظار کرتا ہے کہ اللہ کرے مسئبت ختم ہو جائے یہ جو انتظار کے ایام ہیں اس کو فرمایا گیا کہ اس میں اس کو افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے نبیر اسلام نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُعَائِ اللہ تعالی دعا میں الہاہ وزاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یعنی دعا میں انسان اللہ کے سامنے روئے دھوئے جس طرح بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو روتا دھوتا ہے ماں کے دل پر ایسا روتا ہے اسی طرح بندہ بھی روئے دھوئے اس کا رونا دھونا اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے اور ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم واقعی محتاج ہیں یہی تو اظہار کرنا ہے کہ ہم محتاج ہیں بلکہ ایک واقعہ میں نے کسی عالم سے سنا یاد نہیں پڑتا کہ میں نے خود پڑھا کہ حضرت دعاود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شاہی عطا فرمائی تھی شاید ان کی بات ہے تو ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے تو اس وقت سونے کی چڑیوں کی اللہ نے بارش کر دی تو انہوں نے ان چڑیوں کو پکڑنا شروع کر دیا بہت ساری چڑیوں پکڑ لیں تو رب کریم نے پوچھا اے میرے پیارے بندے آپ کو تو دنیا میں نبوت بھی ملی تخت و تاج بھی ملا اور پھر ان چڑیوں کے پیچھے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں تو عرض کیا اللہ میں اس حال میں بھی آپ کا محتاج ہوں جتنا کچھ آپ نے مجھے دے دیا ہے ابھی بھی میں آپ کی نمت کا محتاج ہوں تو حق یہی ہے کہ جتنا بھی ہمیں مل جائے ہم پھر بھی محتاج ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا میں رونا دھونا کرنا چاہیے حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واضح فرمایا وَعَظَمْ بَلِهَا بہت پر تأثیر واضح تھا تو ایک صحابی کے اوپر دل پر ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب اہلِ مجلس کی مغفرت فرما دی ایک بندے کے رونے پر سب مجلس والوں کی مغفرت ہو گئی یہ آنسو نکالنے کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کو کہیں نا نکال کے دکھائیں ایک آنسو نہیں نکلتا جتنا مرضی کوشش کر لے آنکھ کے چشمیں خوشک ہوتے ہیں عین عربی میں چشمیں کو بھی کہتے ہیں اور چشمیں کو بھی کہتے ہیں آنکھ کو بھی کہتے ہیں تو یہ آنکھ کا چشمہ خوشک ہو جاتا ہے اس میں سے پانی نہیں نکلتا کیوں کہ دل سیاہ ہوتا ہے دل سخت ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں خط لکھتے ہیں پوچھتے ہیں حضرت سارا مجمعہ رو رہا ہوتا ہے میرے دل پر ایسا نہیں ہوتا بھئی یہ تو بہت غم کی بات ہے بہت بڑی خرابی کی یہ دلیل ہے کہ سارا مجمعہ اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے اور میرا دل نہیں رو رہا تو کیوں نہیں رو رہا تو یہ تو انسان کی آنکھیں روئے اگر نہیں تو انسان کا دل روئے رونا ضروری ہے روئے بغیر محبت کے راستے پہ کام نہیں چلتا پنجابی کے اشار ہیں آشک دا کم رونا دھونا تو بن رونا نہیں منظوری آشک دا کم رونا دھونا تو بن رونا نہیں مزد منظوری دل رووے چاہے اکھیاں رووین تے وچ عشق دے رون ضروری تے کوئی تے رووین دید دی خاطر تے کوئی رون دے وچ حضوری تے آزم عشق چرونہ پیندہ بھامِ وصل ہوئے بھامِ دوری یہ راستہ ایسا ہے دوری ہو تو بھی روتے ہیں اور اگر وصل ہو جائے تو شکر میں روتے ہیں اس لیے ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے انہوں نے ایک پتھر کو روتے دیکھا پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے وَنَّاسُ وَلْحِجَارَةَ پتھر بھی ڈالیں گے تو کہیں میں ان پتھروں میں سے نہ بنا دیا جاؤں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم کی غیطہ نہ بنائیے ربِ کریم نے دعا قبول کر لی چلے گئے کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے لوٹا آئے تو دیکھا کہ پھر وہ رو رہا ہے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو اس نے کہا جی کہ وہ جو تھا وہ بکاہ کا رونا تھا اور یہ شکر کا رونا ہے اب میں خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر رحمت فرما دی خوشی میں بھی تو آنسوں نکل آتے ہیں نا تو رونا تو پڑتا ہی ہے اس محبت کے میدان میں اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو جب دل نرم ہوتا ہے تو خود بخود آنسوں گرتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت آہو ذاری کرنے والوں کو فسند فرماتے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعاو صلاح المؤمن دعا مؤمن کا احتیار ہے و اماد الدین اور دین کا ستون ہے و نور سماوات والارد اور آسمان اور زمین کا نور ہے ایک جگہ فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم نے الدعاو مخل عبادہ دعا عبادت کا مغض ہے فرمایا ادو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو فَإِنَّ الدْعَا يَرُدُّ الْقَضَا کہ دعا قضاء کو بدل کے رکھ دیتی ہے ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعاو يَنْفَو مِمَّا نَازَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ کہ دعا نفع دیتی ہے ہر اس مصیبت میں جو نازل ہونے والی ہے یہ نازل ہو چکی دونوں صورتوں میں اس لیے کہ جو ابھی ہونے والی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں اور جو ہو چکی اس میں بھی دعا کا فائدہ کیوں کہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور راستے میں وہ بلا آ رہی ہوتی ہے جو بندے پہ نازل ہوتی ہے اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی شروع کر دیتے ہیں اور وہ دعا اس کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلا نازل ہو چکی یا نازل ہونی ہے دونوں صورتوں میں دعا کام آتی ہے اور اگر وہ نازل پہلے سے ہو چکی ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ اس میں تخفیف فرما دیتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں جلدی اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اس لئے فرمایا امی یجیب المزتر ازادا چنانچہ اِنَّا آجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدْعَا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ آجز ہو ہے جو دعا مانگنے سے آجز ہو دعا کا کسرت سے مانگنا اور شوق کے ساتھ مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے اور بڑا حیاء والا ہے يَسْتَحِي وَشَرْمَاتَهِ مِنْ عَبْدِهِ اپنے بندے سے اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ بِدَعْوَةٍ کہ بندہ تو دعا مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلائے وَأَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَ اور اللہ اس کو خالی لٹا دے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیاء آتی ہے چنانچہ صحابے کرام دعا کے قبول ہونے پہ بہت یقین رکھتے تھے اور فرماتے تھے لَسْتُمْ تُنْسَرُونَ بِكَسْرَتِنْ وَإِنَّمَا تُنْسَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ کہ تمہاری مدد کسرت فوج کی وجہ سے نہیں کی گئی تمہاری مدد آسمانوں سے کی گئی ہے یعنی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں اِنِّي لَا أَحْمِلُ حَمَّ الْإِجَابَتِ مجھے قبولیت کا غم نہیں ہوتا ولیکن حمد دعا مجھے تو دعا کا غم ہوتا ہے کہ میں دعا مانگ لوں فَإِذَا أُلْحِمْتُ الدْعَا جب مجھے دعا کی توفیق مل گئی فَإِنَّ الْإِجَابَتَ مَا هُو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہوگی تو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے نبی الیسام نے اشارت فرمایا اُدْعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے جو بندے زبان سے پڑھ رہا اور دل غافل ہو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا میں قبولیت کے لیے دل کا متوجہ ہونا حاضر ہونا دل کا گڑ گڑانا یہ ضروری ہے اصل میں تو دعا ہے ہی دل کا عمل زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے چمجھے دعا کس کا عمل ہے دل کا عمل ہے زبان سے اظہار ہوتا ہے اس کا کئی مرتبہ بندہ زبان نہ بھی ہلائے اور دل ہی دل میں دعا مانگے تو پھر بھی قبول ہو جاتی ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو اتنے سال سے میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ چوغل خور تھا اور اس کی وجہ سے میں دعا نہیں قبول کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بھئی کون ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے سب لوگ پریشانی میں ہیں نکل جائے یہاں سے اور اس بندے کو بہت پریشانی ہوئی کہ بھئی میں اگر سب کے سامنے نکلوں گا تو میں تو ساری عمر کے لئے ظلیل ہو جاؤں گا ان لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں رہوں گا تو اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ اب تک میں حالت جنگ میں رہا اور جب اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ بندہ تو نکلا بھی کوئی نہیں اور دعا بھی اور بارش بھی انہیں شروع ہو گئی تو پوچھا اے اللہ یہ بارش کیسے ہوئی فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے بارش برسائی گئی اے فروردگار عالم وہ بندہ کون تھا بتا تو دیجئے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب میرے ساتھ وہ جنگ کر رہا تھا میری نافرمانی کر رہا تھا میں نے اس وقت اس کو رسوا نہ کیا اب تو وہ توبہ کر کے میرا دوست بن چکا اب میں رسوا کیسے کر دوں اللہ آپ کتنے کریم ہیں کتنا لحاظ فرماتے ہیں بندے کا چنانچہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے ہاں اگر وہ گناہ کے لیے مانگے یا قطع رحمی کی دعا مانگے تو پھر قبول نہیں ہوتی اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر اکثر بندے اپنے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جس کا دل پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دعا کو قبول کر لے وَالشَدَائِدِ اور شدت کے وقت میں فَلْيُقْسِرْ مِنَتْ دُعَائِ فِرْرَخَا اس کو چاہیے کہ وہ خوشی کی حالت میں دعائیں زیادہ مانگے خوشی کی حالت میں مانگے گا تو اللہ غم کی حالت میں بھی دعا کو جلدی قبول فرمائیں گے دیکھیں جب گھر میں فاقع ہونا پھر دعا مانگنا اتنا مزہ نہیں آتا مزہ تو تب ہے کہ گھر میں کھانا بھی موجود ہے پھر اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ آپ ہی نے دیا ہے اور آئندہ بھی آپ ہی مجھے عطا فرمائیں گے تو جو بندہ آسانی کے وقت میں دعائیں مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے غم کے وقت میں اس کی دعائیں جلدی قبول فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یہ تو بڑی جانی پہچانی سی آواز ہے یہ پہلے بھی مانگتا تھا اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ میرا بندہ اس وقت پریشانی میں ہے چلو اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں چنانچہ مبتدی کا دعا مانگنا حاجات کے لیے ہوتا ہے مبتدی کا دعا مانگنا حاجات کے لیے ہوتا ہے منتحی کا دعا مانگنا اظہار عبودیت کے لیے ہوتا ہے وہ اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں وہ جو دعا مانگتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ بندے ہیں اور اپنی بندگی کیا اظہار کرنا ہے اس لیے دعا مانگتے ہیں ورنہ اللہ میں ایسے بھی راضی میں ایسے بھی راضی جنانچہ ان کو چونکہ رضا بالقضاء نصیب ہو چکی ہوتی ہے تو وہ صحت میں بھی خوش ہوتے ہیں بیمارے میں بھی خوش ہوتے ہیں آسانی میں بھی خوش ہوتے ہیں تنگی میں بھی اللہ سے ہر حال میں خوش ہوتے ہیں تو وہ جو دعا مانگتے ہیں تو وہ حاجات پوری ہونے کی نیت سے دعا نہیں مانگتے اپنے اظہارِ عبودیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے جو ربوبیت کا حق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہم نے ہر حال میں آپ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے تو یہ فرق ہے چنانچہ انسان کو دنیا میں جو سب سے بڑا درجہ مل سکتا ہے وہ عبدیت کا ہے اور قرآن مجید میں اسی کی دعوت دی گئی ہے یا ایوہنہ سعبدو ربکم تم اللہ کی عبادت کرو اور نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا تو یہ بندے کے لیے معارفت میں سب سے بلند مقام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہو جائے وہ بندہ بن جائے اللہ کے سامنے چنانچہ انبیاء نے بھی اسی کو حاصل کرنے کی طرف دعوت دی جیسے نوہ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ اُعْبَدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اللہ کی بندگی کرو مَلَقَدْ بَسْنَا فِي قُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ دیکھو جتنے انبیاء تشریف لائے تب نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تم تاغوت کی عبادت سے بچو فرمایا اِنَّ حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَ رَبَّكُمْ فَعْبُدُونَ اور یہ عبادت اصل میں فرشتوں کا مقام ہے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ کہ جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتوں کا تذکر ہے وہ اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور ان کے لئے سہری بھی نہیں ہے سہری سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو عبادت سے چھٹی ہو جائے تھوڑی دیر کے لئے مستقل عبادت کریں گے يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ان کے لئے افطار نہیں ہے روضہ ہی ہے ان کا عبادت کا اس لئے جنت میں چشمیں ہوں گے جن سے اللہ اپنے خاص بندوں کو شرابِ تحور پھلائیں گے اَيْنَيْيَشْرَبُ بِهَا عبادُ اللَّهِ اَيْنَيْيَشْرَبُ بِهَا عبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرَا اس لئے جس کو اللہ مقامِ عبودیت دیتے ہیں اس کی شیطان سے حفاظت بھی فرماتے ہیں فرمایا اِنَّا عبادِي لَيْسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان ہے بدوقت شیطان جو میرے بندے ہیں نا تیرہ ان پر دعوہ نہیں چلتا دعوہ سے کیا مراد کہ وہ پھر فرشتے بن جاتے ہیں گناہ ہی نہیں کر پاتے نہیں وہ انسان ہی رہتے ہیں اور گناہ کا احتمال بھی ہر وقت ہی رہتا ہے یہ ذہن میں رکھیں ہاں یہ ہے کہ شیطان کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جس کی وجہ سے اللہ کے دربار سے وہ بندہ مردود بن جائے یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے دربار سے مردود نہیں بنا سکتا اس کو باقی اگر چھوٹی مٹی کوتا ہی ہے تو وہ بندہ معافی مانگے اللہ معاف فرما دیں گے تو جتنا بھی انسان بلند ہو جائے رہتا بندہ ہی ہے اس لئے نبی الاسلام کے لئے عبد کا لفظ استعمال کیا فَأَوْحَا إِذَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَقَادُ يَقُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَ اور یہ جو عبادت ہے یہی دین ہے چنانچہ حدیث جبرائیل میں جو فرمایا گیا نا انتعبد اللہ کا انک تراہ یہی تو اصل دین ہے چونکہ جبرائیل سامنے کہا تھا نبی الاسلام نے فرمایا حَاذَا جبرائیل اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ یہ جبرائیل تھے آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے تو یہی دین ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دل بھر کے دعا مانگے جی بھر کے دعا مانگے خوب مانگے تو لوا کے لئے علمی نقطہ قرآن مجید میں ایسا تذکر ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی الاسلام سے کوئی سوال پوچھا تو رب کریم نے نبی الاسلام کی زبان فیض ترجمان سے اس کا جواب دلوایا یعنی ایک پیٹرن ہے اس کا مثلا پوچھنے والوں نے پوچھا یسعلونک ان الاحلہ تو اللہ نے فرمایا قل آپ محبوب فرما دیجئے یا مواقیت لنا سوال حج یعنی صحابہ نے سوال پوچھا تھا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جواب دلوایا آپ فرما دیجئے یسعلونک ان المحید قل ہوا ازن فاعتزل النصا فی المحید یسعلونک ان الیتاما قل اسلاح اللہم خیر یسعلونک ان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفرحیما تو ایک ترتیب ہے پورا جہاں جہاں سوال کا تذکرہ ہوا وہاں پہلے یسعلونک کا لفظ آیا اور پھر سوال دکھا گیا پھر قل کے بعد اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دلوا دیا تو پورے قرآن میں یہی ترتیب نظر آتی ہے سوائے ایک موقع کے وہ موقع کیا تھا کہ صحابہ نے نبی رہی اسلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تھا اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پوچھا تو پروردگار کو اس بات پہ اتنی خوشی ہوئی میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں وہاں پہ اللہ نے سوال کی ترتیب ہی بدل کے رکھ دی یہ ترتیب نہیں اس میں اپنائی کہ وہ مجھ سے وہ پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں آپ فرما دیجئے فرما ہے نہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قْرِب اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھئے تو میں تو قریب ہوں یعنی یہاں جواب دلوایا ہی نہیں براہرات خود جواب دے دیا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں یہ جو دنیا کے محبوب ہوتے ہیں ان کے لئے نامہ بر کی ضرورت ہوتی ہے سباہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیغام بھیجو اللہ کے راستے میں تو نہ نامہ بر کی ضرورت ہے نہ سباہ کی ضرورت ہے وہ تو جانتا ہے اس لئے انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور وہ اس کو قبول فرمائے گا ان ربی لسمیع الدعا ہاں ایک بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ دعا مانگے اور اس کے بعد اگر وہ جلد بازی کرے اور کہنا شروع کر دے کہ جی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پھٹے کبرے کتنا اس کے موہ پر مار دیتے ہیں کہ اچھا تم جاؤ کسی اور سے دعا مانگ لو پھر اللہ اس دعا کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں فرماتے ورنہ تین صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو منعان ویسی قبول کر لیتے ہیں یا اس کے بدلے کوئی مسئیبت ٹال دیتے ہیں یا اس کو قیامت کے دن زخیرہ بنا کر اس پر عجر عطا فرمائیں گے تو مومن کو تو اس کا عجر ملنا ہی ملنا ہے چاہے وہ اسی طرح قبول ہو جائے چاہے اس کے بدلے مسئیبت ٹل جائے یا اس کے بدلے قیامت کے دن انسان کو عجر مل جائے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب مومن کو اس کی مانگی ہوئی دعاوں کا عجر ملے گا تو وہ کہے گا اے اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہر دعا کا بدلہ مجھے آج قیامت کے دن یہاں ملتا اتنا عجر ملے گا تو مومن کو تو مزے ہیں دعا مانگی تو بس اب ہمیں اس کا عجر ملنا ہی ملنا ہے چاہے جس انداز سے ہی ملے سوائے اس کے کہ جب بندہ کہتے ہیں ہماری تو سنتا نہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد فرماتے اس کے موہ پہ پھٹے کپڑے کی طرح واپس مار جاتے ہیں ہم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں ہم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں ہم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں ہماری حضرت مشہد عالم رحمتہ فرماتے تھے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں تو واقعی بات تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کتا ہی ہماری طرف سے ہے تو یہ دعا ایسا اول ہے کہ ہم اجتماعی یا انفرادی طور پر جب بھی مانگیں خوب الہا و ذاری کے ساتھ اللہ سے مانگیں ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فریاد خود پیش کر رہے ہوتے ہیں پھر ایسی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں البتہ دعا کی قبولیت کے لیے جو بڑی شرط ہے وہ یہ کہ بندے کا رزق حلال ہو اگر حرام کا کپڑا ہو حرام کا کھانا ہو پھر اللہ تعالیٰ دعا کو رد فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے ایک بندہ رو رو کے دعا مانگ رہا تھا اور ومتعامہو حرام اور اس کا لباس بھی حرام اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے اور ایک شرط اور کہ اس زبان سے جھوٹ نہ نکلتا یہ تجربے شدے بات ہے کہ انسان اگر جھوٹ سے سو فیصد توبہ کر لے نکال دے جھوٹ کو اپنی زندگی سے تو جس زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہو اللہ تعالیٰ حیاء فرماتے ہیں اس زبان سے نکلی دعا کو بھی سچ فرما دیتے ہیں کہ جب میرا بندہ خود سچ بولتا ہے تو اس زبان سے نکلی دعا کو کیوں نہ میں پورا کر دوں اللہ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں اس لئے جو مستجاب دعوات لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں اور حلال کھانے والے لوگ ہوتے ہیں اس لئے فرمایا رزق حلال اور صدق مقال دو باتیں یہ دعا کی قبولیت کے لئے شرط ہے جس کو یہ دو نعمتیں مل گئیں وہ مستجاب دعوات بن گیا رزق حلال اور صدق مقال خدا وندہ مقصود من توی ورزائے تو مارا محبت و معرفت لوگ شو خود بے دے تھوڑے دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو چکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدہ تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب امبیاء اور رسل اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب امبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے میرا مالک میری سن رہا ہے فغان جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے ہے خبر بھی وہی مبتدہ بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی ہے خبر بھی وہی مبتدہ بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوان و ماں اس احد کے سوا دوسرا کون ہے اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے لا اِلہا اِلَّا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ مصلي على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبالک وسلم لَا اُخْسِسَ مَا اَنْ عَلَيْتَ انتَكَ مَاسْنَيْتَ عَلَى مُحْسِق قَدْدُ فِرْ وَرَحْمُّ وَانَا خَيْرِ وَرَحْمِينَ لا إِلَّا اللہ الرحلیم الكریم سبحانا رب العرش العظيم والحمدللہ رب العالمین نسلک موجبات رحمتک وعزائی مغفرتک والغنیمت من کل برن والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبن اللہ غفرتا ولا هممن اللہ فرشتا ولا حاجتن ہی لکردن اللہ قضیتا یارحم الراحمین یارحم الراحمین پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے صلیق آتا فرما شرمندگی والے کاموں سے ماری افادت فرما برے دن سے بری بات سے بری راست سے برے انجام سے ماری افادت فرما سوئے خاتمہ سے ماری افادت فرما میرے پیارے اللہ ایک ماں کے اگر پانچ بچے ہوں اور چار صاف سترے ہوں اور ایک بچہ گندہ ہو ماں کی سب سے زیادہ توجہ گندے بچے کی طرف ہوتی ہیں ماں سمجھتی ہیں گھر میں ابھی مہمان آئیں گے چاروں کو سب کے سب گودھ میں اٹھا لیں گے سب پیار اور بوسا کریں گے لیکن اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا رب کریم جس طرح سے ماں اپنے گندے بچے کا زیادہ خیال کرتی ہے رب کریم ہم بھی تو گندے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ آپ ہمارا خیال فرما لیجیے اللہ جی پاک کر دیجیے اللہ جی صاف کر دیجیے اللہ جی دھو دیجیے بچہ گندگی کرتا ہے ماں نفرت کر کے اس کو پھینک نہیں دیا کرتی بلکہ اس کو دھو دیا کرتی ہے اس کو ساف کر دیا کرتی ہے اچھے کپڑے پہنا کے اسے پیار کیا کرتی ہے رب کریم آپ کے دربار میں بہت دور سے چل کر آئے ہیں اور بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اللہ ماف کردیجئے دنیا کے باشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر رکھائے działے ہوئے ہیں رب کریم آپ کی رحمت تو ہمیں دیکھ رہی ہیں تیارے اللہ محربانی فرما دیجئے اللہ جی محربانی فرما دیجئے یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکیں اور یہ زبان اس قابل نہیں کہ کوئی سوال کر سکے رب کریم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کر آپ راضی ہو جائے آپ راضی ہو جائے اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا اللہ جی ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا آپ مہربانی فرما دیجئے آپ مہربانی فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اللہ جی اپنی محبت دے دیجئے اپنا قرب دے دیجئے اپنی ولایت دے دیجئے اپنی معرفت دے دیجئے اپنا عشق دے دیجئے مقام احسان دے دیجئے مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے میرے پیارے اللہ رب کریم آپ کی رحمت کہہ رہی ہوگی تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو ذرا خوش میں تو آؤ سوچو تسے تم مانگ کیا رہے ہو کیا تم اس قابل ہو کہ مجھ سے اتنے بڑی نعمتوں کا سوال کرو میرے پیارے اللہ ہم ہمت کر کے درخواست کریں گے آپ سے پیارے اللہ آپ نے تو مطلق فرمایا وہ دعو نہیں استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا پیارے اللہ آپ دے دیجئے رب کریم دے دیجئے مہربانی فرما دیجئے یقینا ہم ان نعمتوں کے اہل نہیں ہیں لیکن پیارے اللہ نہ اہل کو اہل بنانا بھی تعافی کا کام ہے اللہ جی اہل بنا کر دے دیجئے راضی ہو جائیے مہربانی فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے پیارے اللہ مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں کمزور بھی آئے ہیں بڑے بھی آئے ہیں بچے بھی آئے ہیں جوان بھی آئے ہیں پیارے اللہ بیمار بھی آئے ہیں اور صحت مند بھی آئے ہیں رب کریم آپ کے دربار کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنے آپ کو مٹی میں ملائے ہوئے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں پیارے اللہ ترس کھا لیجئے اللہ جی ترس کھا لیجئے اللہ جی ترس کھا لیجئے مہربانی فرما دیجئے ترس کھا لیجئے اللہ جی آپ راضی ہو جائیے پیارے رب آپ ناراض ہو گئے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں عرب و رجم کی خبر بتا رہیے امت کو معاف کردی جائے اللہ ہمارے تیسرے حرم کی تیسرے حرم کی مسلح پریشان ہے اللہ جی تیسرے حرم کی مسلح پریشان ہے اللہ رحم فرماتے ہیں اللہ جی رحم فرماتے ہیں معاف کردی جائے اللہ جی معاف کردی جائے معاف کردی جائے اللہ جی معاف کردی جائے معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کردی جائے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ جی پوری دنیا سو رہے اللہ فیصلے بدل دیجی اللہ جی فیصلے بدل دیجی راضی ہو جائے اللہ آپ بہت ناراض ہو گئے اللہ آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے لیکن میرے مالک ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں معاف کر دیجی معاف کر دیجی اللہ جی معاف کر دیجی معاف کر دیجی معاف کر دیجی اللہ جی معاف کر دیجی اللہ جی راضی ہو جائے اللہ آپ کے نیک بندے کے دامن میں سمٹ کر بیٹھے ہیں اللہ بہت دنوں کے بعد ایک گھنہ ساہ ملائے پیارے اللہ اس سائے کی حفاظت فرمائی قدردانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ناشکری سے حفاظت فرمائیے ناقدری سے حفاظت فرمائیے پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ جن کے چوکھٹ پر بیٹھے یا اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں یا اللہ آپ کے نیک بندے کے قدموں بیٹھے ہیں پیارے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے رحمت فرما دیجئے یا اللہ ہمارا تذکیہ فرما دیجئے تصفیہ فرما دیجئے یا اللہ ظاہر اور باطن کو مصفہ مزکہ فرما دیجئے مجلح فرما دیجئے پیارے اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما دیجئے جو مانگنے شرہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے بہت سے طمئنائیں ہمارے دلوں سے اندر ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے پیارے اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں پیارے اللہ آپ قبول فرما لیجی آپ قبول فرما لیجی آپ قبول فرما لیجی پیارے اللہ جو مانگ آتا فرما جو مانگ رکھے بھی عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحم